ایک سوال سنیے ایک سوال سنیے سر ایک سوال سنیے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ تعلی کن باتوں پر بجی آپ لوگوں تک رپورٹ گئی ہے کن باتوں پر بجی اور باہر سے بھی جب ہم لائیو کر رہے تھے تو لوگ آ کر ان باتوں کا ذکر خود ہی کر رہے تھے اور وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ ایسا کیا اور ہم بھی یہ مانتے ہیں آپ کو یہ چنتہ ہوتی ہے کہ آٹھ سال سے آپ ستہ میں ہے نہیں پھر بھی آج آپ کے خلاف اگر پردان منتری دیش کے بولتے ہیں تو تالیاں بچتی ہیں یہ بات آپ لوگوں کو پریشان کرتی یا نہیں کرتی ہے انجنا جی بلکل تالی نہیں بجی تھی یہ جرمنی بھی تھا وہاں پر جب ورڈ ایکنومک فورم میں ریپورٹ رکھائی نا انجنا جی کہ ہندوستان کے صرف سو لوگوں نے پردان منتری جی ایک سال میں 57 لاکھ پروڑ روپیہ جیت کر لیے پردان منتری جی جب اوکسوین نے یہ ریپورٹ دی کی 84% ہندوستان کے لوگوں کی آمدنی گھڑ گئی پردان منتری جی جب کوئی تالیاں نہیں بجی پردان منتری جی جب اینے سیسوں نے ریپورٹ دی کہ 40 سال بعد بھارت کے کسانوں نے اپنی بھوک پر نیانترن کر کے صرف 580 روپے خرچ کرنا پرارم کر دیا تب پردان منتری جی آپ کے اس خوٹے سکھے پر کوئی تالی نہیں بجی پردان منتری جی جب آر بی آئی نے ریپورٹ دی کہ 58 سال بعد ہندوستان کی کریڈٹ گروت نیچے چلی گئی پردان منتری جی جب کوئی تالی نہیں بجی جب لیبر فورس پارٹیسپیشن نے ریپورٹ دی کہ 45 سال کی بھیشن تم بیروزگاری ہندوستان میں آپ کی سکھتا کی اکرمنیتہ نے پروز دی تب کوئی تالی نہیں بجی پردان منتری جی جب نیشنل فیملی ہیل سروی نے ریپورٹ دی کہ آپ کی سکھتا کی سرپرستی میں کوپورشن بڑھ گیا تب کوئی تالی نہیں بجی جب آرگی آئی نے بتایا کہ نوڈ بندی اور جی ایس چی سے ہندوستان کا ایم ایس ایمی تباہ ہو گیا تب کوئی تالی نہیں بجی پردان منتری جی ساٹھ لاکھ ایم ایس ایمی ہندوستان میں پرماننٹ بند ہو گئے نائنٹی سیون بلین ڈالر کا ایمپورٹ آپ نے آتھ نیرور بھارت کے نام سے چین سے کر لیا پردان منتری جی پانچ لاکھ پیتیس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے لوٹے رہے نیرو بھائی نیہول بھائی ویجائے بھائی لے لے کر بھاگ گئے پردان منتری جی جب کوئی تالی نہیں بجی آٹھ لاکھ پچاس ہزار ہندوستان کے ناغریکوں نے اپنی ناغریکتہ چھوڑ دی پردان منتری جی کوئی تالی نہیں بجی جس برلین میں آپ تھے اس برلین کے آپ کے انس ایسوں نے ریپورٹ دی کہ ایک کسان ستہ ویس روپے پرتی دن کمانے کے لیے مجھبور ہوا اور اڈانی جی نے ایک ہزار دو کروڑ روپے پرتی دن کمانا پرارمب کر دیئے کوئی تالی نہیں پردان نہیں بجی ایک تالی پوچھنے پر سوال پوچھا آپ تو تال ہی ٹھوک دیئے ہر مدے پر جلی سے آجے آجے آلوک جی آجے آلوک جی انڈین ڈائیسپورا کیا انڈیا سے باہر کا تھا ہمارے ہی بھارتی لوگ ہیں بہت کمی لوگ نہیں وہاں پہ جرمنی کی ناغرکتالی ہوگی تھے تو بھارتی وہ دنش جھیل رہے تھے پچھلے ساٹھ سال سگر دو پیڑی سے رہے رہے کیسے بھارت آنے میں دکھت ہوتی تھی جانے میں دکھت ہوتی انڈین کانسلیٹ کیسے بیہیو کرتا تھا پاسپورٹ اگر ان کی دکھتیں ختم ہو گئی اوسی آئی کارڈ ہو گیا یہ سب ہو گیا تو ان کی سہولیت پردھان منتری جی اپنے بھارتی سے بات کرتے پہلی بات دوسری بات ابھے جی یہ بتائیے پورے ویشو میں ایک پردھان منتری یا پریزیڈنٹ بتا دیجئے جو اتنا لاچار اور ویوش ہوا ہو اور سہرموتی لیڑی جس نے کہا ہو کہ میں ایک روپے بھیستا ہوں وہ پندرہ پیسہ جاتا ہے یہ وہاں دھولاو ویکتری راجیب گاندی تھے اگر ان کی باتوں کو کوٹ کر دیا پردھان منتری نے تو اتنی لال مرچ کیوں لگ رہی ہیں سچا ہی تو کہا نا اور پردھان منتری جی یہ بات اس لیے کہہ پائے کہ پچاسی پیسے پنجار اگڑ کے کھا جاتا ہے یا لالدین کی لوگ بجھ جاتی ہے تو یہ سب چیز ایک راجبیتک لہزہ ہوتا ہے راجیتک لہزہ ہوتا ہے یہ کام اس لیے بول پائے یہ کام اس لیے کر پائے کیونکہ یہ کام کرنے کے پہلے جنہانی ہو جنا کے تحت 16 کروڑ ایکاؤنٹ کھولا تو پردھان منتری جی کو میں پورا راجیب جی کا وہ بھاشن بھیجتا ہوں جس پر انہوں نے اس بات پر اکانکت کیا کہ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے تو میں ویجیان اور ٹیکنالوجی کے مادیم سے یہ پرستیتیاں پیدا کروں گا کہ پورا ایک روپیا پہنچے پردھان منتری جی اس لیے تو یہ جو direct benefit transfer کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو آدھار سے لنک کی پریوزنہ کی بات کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کی دینے اور آپ ہی سوال اٹھایا کرتے تھے آدھار پر آپ کہتے تھے کہ اگر آدھار کی یوزنہ ہندوستان میں آگئی تو پاکستان ہم کو برباد کر دے گا بتائیے نا دیش کو تو کانگریس کی جو یوزنہ ہے ان کا فیتہ کاٹتے ہیں اور آپ ہم کو گیان واتتے ہیں پردھان منتری جی